اسلام علیکم دوستو میں قاسم علی شاہ آپ میری ویڈیوز میرے کتابیں اور ساتھ ساتھ میرے جتنے ٹی وی پروگرامز ہیں ان کی ورہ سے مجھ سے واقف ہوں گے اور میرے تمام دوستوں مجھ سے واقف ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ میرا سارا کام وہ فاؤنڈیشن کی شکل میں ہے لکھنے بولنے کی شکل میں ہے وہ مختلف طرح کی تحریکوں کو چلا رہا ہے موٹیویشن دی رہا ہے سوسائٹی کو ایک بڑی اہم تحریک کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ تحریک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جڑتی ہے مفہوم حدیث یہ ہے کہ رزق کے دس حصے ہیں جن میں سے نو حصے اللہ نے کاروبار میں رکھ دیں ایک حصہ نوکری میں ہے آپ پریجڈی دیکھیں اس سوسائٹی کی کہ سب کے سب جاب کرنا چاہتے ہیں نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم سولہ سال کی اٹھانہ سال کی بیس سال کی تعلیم مکمل کرتے ہیں تاکہ ہمیں نوکری مل جائے کوئی بھی کاروبار کرنے کو تیار نہیں اور سب سے بڑھ کے کاروباری لوگوں سے لوگ محبت نہیں کرتے ان کو عزتدار شاید نہیں سمجھتے ان کا امپریشن اچھا نہیں ہے نو حصے رسک کے جب کاروبار میں ہیں تو کاروبار کے لیے موٹیویشن کیوں نہیں ہے آپ علمیہ دیکھیں لوگ ایم بی اے کرتے ہیں ایم بی اے کا اگر مطلب دیکھا جائے تو یہ ماسٹر بزنس ایڈنسٹریشن ہے یہ ایک ایسی ڈگری ہے جو بزنس کرنا آپ کو سکھاتی ہے اب اس کی برانچز بھی بن چکی ہیں لیکن ہمارے ملک میں ایم بی اے کرنے کے بعد بھی لوگ نوکری کرتے ہیں ایک اندازہ کی مطابق پاکستان میں پونے چار لاکھ لوگ بزنس گریجویٹس ہوتے ہیں ایک سو اٹھاسی یونیورسٹیوں سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب بچے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ بزنس کی ڈگری لینے کے بعد کیا کاروبار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کاروبار نہیں کرتے بلکہ نوکری کی تلاش شروع کر دیتے ہیں جب آپ اس کو ایس سبجیکٹ سمجھ کے ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بی بی اے کی ایم بی اے کی ڈگری لینے کے باوجود بچے کو وہ موٹیویشن نہیں ملتی وہ تحریک نہیں ملتی وہ جذبہ نہیں ملتا کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنا چاہیے پاکستان کے بڑے مسئلوں کا حل انٹرپنیورشپ میں ہے کاروباری کاموں میں ہے کاروبار کو بڑھانے میں ہے ہمیں نوکری لینے والے افراد نہیں چاہیے ہمیں وہ لوگوں کی ضرورت ہے جو نوکری دینے والے ہو اسی طرح ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کے ملتی جن کے پاس سرمایہ ہے لیکن وہ کاروبار کرنا نہیں جانتے ان کے پاس relevant education نہیں ہے guidance نہیں ہے گلف اگر crisis کا شکار ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی واپس سعودیہ سے دبائی سے امان سے ان سارے ممالک سے پاکستان واپس آرہے سرمایہ رکھتے ہیں لیکن کاروبار کرنا نہیں جانتے بڑی دنیا کو idea ڈھوننا نہیں آتا کہ ایک ایسا کام ڈھوننا جائے جو اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے آپ کے اردگرد ہر طرف ideas ہیں ابر ایک idea ہے کریم ایک idea ہے فاس فولز کی جتنی چینز ہیں یہ ideas ہیں لوگوں کی ڈارک ٹائم پہ نہیں پہنچتی تھی tcs ایک idea بنا آج internet کا دور ہے apps بنتی ہیں اور apps کے ذریعے لوگ چیزیں مگاتے ہیں e-commerce سے بہت بڑا scope رکھتی ہیں ینگ بچے youtube کے ذریعے internet کے ذریعے بھی کما سکتے ہیں کاروبار کیسے کرنا ہے کاروبار کو کامیاب کیسے کرنا ہے کاروبار کی marketing کیسے کرنی ہے یہ سکھانے والے افراد موجود نہیں ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو حضرت idea تو اتنا جاندار ہونا چاہیے کہ سرمایہ والا آپ کے پاس کچھ چل کے آ جائے یونیورسٹری میں business پڑھانے والا professor business کو پڑھا تو رہا ہوتا ہے لیکن اس نے خود کبھی کوئی business نہیں کیا ہوتا even entrepreneurship پڑھانے والے کو entrepreneurship کا particularly پتا نہیں ہوتا organization behavior پڑھانے والے کا خود اپنا behavior ٹھیک نہیں ہوتا leadership پڑھانے والے کو خود leadership کا بالکل کچھ پتا نہیں ہوتا کیا فقط کتابی باتیں کاروبار چلانے کے لیے کافی ہیں اور ایک بہت بڑا سوال ہے آپ کے لیے کتنے کاروباری افراد آپ نے دیکھے ہوں گے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں degree نہیں ہے ان کے پاس لیکن انہوں نے billions بنائے industries کھڑی کی اور دنیا کو بتا دیا کہ یونیورسٹری کی روایتی تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ ایک wisdom کاروباری wisdom کہ آپ نے کاروبار کو بڑھانا کیسا ہے آپ نے پیسے سے کیسے پیسہ بنانا ہے آپ نے لوگوں کو انسانوں کو tackle کیسے کرنا ہے آپ نے lead کیسے کرنا ہے یہ سارا wisdom رکھنے والے لوگ جن کے پاس کوئی degree نہیں ہوتی یہ systems کو کیسے چلا رہے ہو اس میں سب کے سب وہ لوگ آپ کو ملیں گے جن کا business کا کام اور کام کو کاروبار کو کامیاب بنانے کا کوئی تجربہ ہے وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور کام چل نہیں رہا وہ طالب علم جو پڑھ نہیں سکتے اور اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کام شروع تو کر بیٹھے ہیں لیکن کام کو بڑھانا نہیں جانتے وہ کاروباری لوگ جو اپنے کام کاروبار کو اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگلی نسل تیار نہیں وہ ساری youth جنہوں نے business کی degrees لے رکھی ہیں لیکن ان کے پاس practically wisdom کوئی نہیں ہے کہ کاروبار کرنا کیسے اور سب سے بڑھ کے کاروبار کرنے کی motivation کہ اپنا کاروبار کیجئے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ملے گی آپ کو اس پورٹس میں ان سات دنوں میں سات ایکسپورٹس کئی طرح کے experiences کئی طرح کے تجربے اور سات سات business پہ لکھیوی بہترین کتابے بھی آپ کو پیش کی جائیں آپ اگر اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پہ call کیجئے اور اپنی description کروالیجئے